بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے یوٹی چننل میں خوش حمدی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈی کو طرف چلتے ہیں کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر لیبر ویل فیر ستویں گریڈ کا پیپر لیا لیبر اینڈ ہوم اینڈ ریسورس ڈپارٹمنٹ تھا دوزار تئیس میں یہ پیپر ہوا ہے پہلے مہینے کی پندر آتا رہی کو کوئیسٹن کی طرف چلتے ہیں اسے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس ویڈیو میں دو کوئیسٹن دوں گا پہلا یہ اور دوسرا یہ یہ پہلے ریپیٹ ہو چکا ہے دوزار بیس بائیس میں پیپر ہوا تھا وہ بھی سترمی گریڈ کا تھا غالباً اس میں بھی یہ ہوا ہے اس میں بھی میں نے اس کی ویڈیوز بنائی ہے اب وہ باج کر لیے کہ یہ جو آپ کو اچھا لگ ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پہلے کوئیسٹن کی طرف وہ کہتا ہے جی کہتا ہے کہ یہ ایک پیرلیلوگرام ہے اس نے وہ دیا اس کی اس نے ایریا دے دیا چون سینٹی میٹر سکیر اور اس کی جو بیس ہے وہ پندرہ سینٹی میٹر وہ کہتا ہے اس کی ہائٹ بتا دیں اس کے سلوشن کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنے یوٹی پینل پر پلیلیسٹ بنا کر رکھتے ہیں اس میں دوزار بیس اکیس بائیس انڈ تھے اس پورے پورے سال کے کمپیٹیٹیو اگزامز موجود ہیں آپ کو باج کیجئے گا پورے سال کے پیپرز آپ کو مل جائیں گے جیسا آپ کی تیاری بہتر ہوگی اللہ آپ کو کامیاب کریں ہم چلتے ہیں اس کی سلوشن کی طرف ایریا دیا ہوئے انہوں نے چون سینٹی میٹر سکیر اینڈ بیس دی ہوئی ہے بیس کو بھی یعنی کہ بیس کتنی ہے پندرہ سینٹی میٹر اس کا ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ہم نے ہائٹ معلوم کرنی ہے ہائٹ تو ہمیں معلوم ہے جو ایریا آف پیرلیلو گرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے a is equal ہے بیس کراس ایچ ہائٹ تو ہم ان کی ویلیو پوٹ کر دیں گے ہمیں ہمیں چاہیے ایچ تو ہم ایچ ہیدر رکھ لیں گے اور یہ جو بیس ہے یہ ادھر a والی سائید بھیج دیں گے تو a is equal ہو جائے گا ایریا اور یہ ادھر ملٹیپلائی ہے تو ایریا والی سائیڈ پر آکے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گے اب جب ہم اس کو solve کریں گے a is equal ہے ایریا ہمیں دیا ہوئی ہے چون and base ہمیں دی ہوئی ہے پندرہ اس کو جب ہم proper solve کریں گے تو اس کا direct answer میں نہیں بتاتا میں آپ کو یہاں پہ اس کا proper solution بتا دیتا ہوں کیسے اس کو کرنا ہے چون and پندرہ باہر تو یہ ہو جائے گا جی پندرہ تین پین تالیس نیچے پہ چاہے گا نو اشاریے لگائیں گے نو پندرہ سے چھوٹ ہے تو اشاریے لگا کے سیرو لے لیں گے and پندرہ پندرہ چھوٹ نو ٹھیک ہے یہ 3.6 ہمارا رائٹ انسر ہے 3.6 سینٹی میٹر ہائیٹ ہے option کون سا درست ہے option b is a right answer next question کی طرف چلتے ہیں جی جو پہلے بھی repeated ہے میں نے پہلے بھی بتایا وہ کہتے ہیں a fort had proven of food for 150 men for 45 days after 10 days 25 men left the number of days for which the remaining food will last is وہ کہتا ہے کہ جی پنتالیس دیت تھے ایک سو پچاس آدمی تھے ٹھیک ہے نا دس دن بعد پچیس آدمی چلے گیا تو یہ جو باقی دن ہے ان کے لیے ایک سو پچاس آدمی کے لیے تو کھانا موجود ہے ٹھیک ہے تو جب یہ چلے گیا پچیس آدمی تو باقی جتنے بندے بچے ہیں ان کے لیے کتنے دنوں کا وہ کھانا چلے گا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کو میں آپ کو بتا دوں اس کو پہلے ہم لکھ لیتے ہیں پوری statement آپ کو تاکہ سمجھ آجائے ٹوٹل آفٹر گا ہے جہیسی بات ہے ٹین ڈی س کے بعد پینتالیس میں سے مائنس ٹین کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجائیں گے ڈی ڈیس آ coinedے پینتیس ڈیس água پیلے لکھیں گے ہم 35 ڈیز کے یہ 150 آدمیوں کا کھانا ہے ہم لکھیں گے یہاں پہ پرووین فوڈ فور 1.500 من کتنے دنوں کے لیے 35 ڈیز کے لیے تو 25 جو ہیں آفٹر ہم لکھیں گے آفٹر 25 من left جب وہ چلے گئے تو 1.500 آدمی میں سے 25 چلے گئے باقی کتنے رہ گئے 1 to 5 ٹھیک ہے یہ آدمی رہ گئے تو اب 125 آدمی کے لیے کتنے دنوں کا وہ کھانا چلے گا ہم لکھیں گے پرووین فوڈ فور 125 من کتنے ڈیز کے چلے گا x ڈیز لکھ دیں گے ہم اس کو کریں گے ڈریکٹ اور انورس پروپورشنل سے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی من and یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی ڈیز کتنے میں نے ڈیڑھ سو کتنے دنوں میں 35 پھر ہے جی 125 یعنی کہ جب 25 چلے گیا 125 آدمی کتنے دن ہیں x ڈیز میں کھائیں گے solution کرتے ہیں اب آپ کو یہاں پتا دوں کہ ڈیڑھ سو آدمی ہے وہ 35 دنوں میں کھائیں گے تو 125 آدمی ہے ظاہر ہی سی بات ہے پھر وہ زیادہ دنوں میں کھائیں گے تو یہ انورس پروپورشنل ہے یعنی کہ ایک بڑھ رہا ہے ایک کام ہو رہا ہے تو ان دونوں میں سے ایک طرف تیر اوپر کی طرف لگائیں گے ایک نیچے کی طرف لگائیں گے جہاں پہ آپ مرضیوں لگا لیں ہم اس کی طرف لگا دیتے ہیں جی اوپر کی طرف and ادھر لگا دیتے ہیں نیچے کی طرف تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بتایا بھویا ہے کہ جو تیل والی سائیڈ ہے وہ اوپر رکھتے ہیں and head والی سائیڈ نیچے equal ہوگا یہاں بھی ایسے تیل والی سائیڈ اوپر head والی سائیڈ نیچے ہم نے find کرنا ہے x تو x is equal ہو جائے گا یہ 35 ادھر divide ہو رہا ہے ادھر جا کے multiply ہو جائے گا اب ہم یہاں پہ اس کو کریں گے solve یہ دیکھیں 5,7,35 and 5 اکم 5 sorry 5,2,10 and 5,5,25 اب یہ 25 جو ہے یہ اس پہ divide ہو جائے گا ڈیڑھ سو پہ یہ ہو جائے گا جی 6 پچیس 6,500 تو 7 اور 6 آپس میں multiply ہوں گے تو یہ ہو جائے گا جی 42 42 42 days وہ چلیں گے کونس option درست ہے option B امیدہ سوال کی سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی step آپ کو سمجھنے میں نہیں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی سا آپ کے نالڈ میں اضافہ ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے سپورٹ کریے اللہ آپ کو کامیاب کرے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ